اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا حول بلا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت العالمین ابل قاسم محمد اللہ ماسو اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المذلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ السلاة والسلام سلوات پڑھ دیں محمد شام شہادت امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلاة والسلام ہیں اس جاگداز شہادت جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تین حصوں پر مشتمل ہیں ابتدائی حصے ابتدائی حصہ قدبات پر مشتمل ہیں درمیانی حصہ مکتوبات پر اور آخری حصہ کلمات خسار حکمت آمیس جملے البتہ یہ کتاب اسی طرح سے محجور ہے جس طرح سے قرآن مجید محجور ہے رسول اللہ جس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں شاکی ہیں یا ربی اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَا پروردگار میری قوم نے قرآن کو پسے پوشھ ڈال دیا میری قوم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا رسول اللہ غیر مسلم قوم کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں شاکی نہیں رسول اللہ مسلمانوں کے بارے میں اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے شاکی ہیں کہ پروردگار میری قوم نے قرآن کو پسے پوشھ ڈال دیا البتہ قرآنِ مجید پھر بھی وہ کتاب ہے جو کبھی گھر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کھل جاتی ہے قرآنِ مجید یعنی عیسیٰ لِس سواب کے لئے کم از کم ہم قرآنِ مجید کو ضروری سمجھتے ہیں لیکن نحج البلاغہ نحج البلاغہ عیسیٰ لِس سواب کے لئے بھی ہم نہیں کھولتے انہیں جس طرح قرآنِ مجید محجور ہے اسی طرح علی کا کلام بھی محجور ہے شخصیتِ امیر المومنین جس طرح سے محجور ہے کلامِ امیر المومنین بھی اسی طرح سے محجور ہے اس کو پڑھنے کی پروردگار ہم سب کو توفیقی نایت فرمائیں کہ نحج البلاغہ کے ابتدائی خطبوں میں خطبہ ہے خطبہ شخشقیہ تیسرا خطبہ اس میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ کہ کمالات اور فضیلتیں میری ذات سے پھوٹتی ہیں کمالات کا سہلاب فضیلتوں کا سہلاب میری ذات سے جاری ہوتا ہے اور کوئی پرواز کرنے والا پرندہ مجھ تک پہنچ نہیں سکتا یہ حضرت خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں جبکہ حضرت نے خود اپنے بارے میں بہت کم فرمایا ہے اپنی ذات کے بارے میں اور ہے بھی کہ ہم امیر المومنین کی ویسی معرفت جیسی معرفت ہونی چاہیے وہ حق کے معرفت ہم ادا نہیں کر سکتے کیونکہ انسان کامل ہے انسان کامل کی شناخت آسان کام نہیں مینے ہمیں ناقص انسانوں کی شناخت نہیں ہیں تجھے بسا ان کے انسان کامل کی ہم کو شناخت ہو جائے مگر یہ کہ جس حد تک وہ ہم کو بتلا دیں جس حد تک وہ اپنی شناخ خود کروا دیں کہ میں کیا ہوں جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ فضیلتوں کے تمام سرچشمیں مجھ سے پھوٹتے ہیں اور کمالات تمام میری ذات سے جاری ہوتے ہیں اور کوئی پرواز کرنے والا پرندہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا وہیں پر اسی نحج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں دو خسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے میرے بارے میں دو خسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے ایک محب غال محبت میں مجھ کو میرے مرتبے سے آگے بڑھا دینے والا وَمُبْغِذُنْ قَال اور عداوت اور بغض میں مجھ کو میرے مرتبے سے گھٹا دینے والا یہ دونوں ہلاک ہونے والے محب غال اور محب مبغز قَال حد سے آگے بڑھ جانے والا محب اور حد سے پیچھے رہ جانے والا مبغز بغض رکھنے والا یہ دونوں ہلاک ہونے والے حلقہ فی اور رزولان یہ دونوں ہلاک شدگان میں سے ہے یہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے وہ جو نادانی کی وجہ سے مجھے میری حد سے آگے بڑھا دیں اور وہ جو بغض و انات کی بنیاد پر نادانی کی وجہ سے بغض کر کے مجھے میرے مرتبے سے گھٹا دیں دونوں ہلاک ہونے والے کوئی سیدھی جانب گرنے والا ہے کوئی بائی جانب گرنے والا ہے لیکن گرنے والے دونوں ہیں حد سے آگے بڑھ جانے والے بھی اور حد سے پیچھے رہ جانے والے بھی اسی لئے ناسبی نواسب جو دشمنان اہلِ بیت ہیں وہ بھی ہلاک شدگان میں سے ہیں اور وہ نادان جو حضرت کے مقام کو جانے بغیر حضرت کے مرتبے کو بڑھا دیتے ہیں نادانی میں وہ بھی ہلاک شدگان میں سے ہیں دونوں ہلاک ہونے والے ہیں لہذا انسان کامل کے عنوان سے حضرت کی شنافت ہو انسان کو اور یہ اس وجہ یہ جو مرتبے میں لوگ آگے بڑھا دیتے ہیں وہ ان دروازوں سے وارد ہوتے ہیں جن دروازوں کو اللہ نے ہم پر بند کر دیا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان دروازوں سے داخل ہوں جو دروازیں ہم پر بند ہیں آپ دیکھیں آپ کسی ایکزیبیشن میں جائیں کہیں وہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک عمومی دروازہ ہوتا اور ایک خصوصی دروازہ ہوتا وہ وی آئی پی انٹرنس ہوتا ہے اگر ہم وی آئی پی انٹرنس سے جانا چاہیں تو ہمیں اجازت نہیں دی جاتی ہم سے کہا جائے گا آپ پبلک انٹرنس سے آئیں آپ عمومی دروازے سے ہیں جس سے سب لوگ آتے ہیں اس سے ہیں لیکن جو وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ خصوصی دروازے کھولے جاتے ہیں تاکہ وہ وی آئی پی ان خصوصی دروازوں سے داخل ہو ہم جو عوام ہیں اگر ہم خصوصی دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہو جائیں اور یہ مطالبہ کریں کہ ہمارے لئے یہ دروازے کھولے جائیں وہ دروازے ہم پر کھلنے والے نہیں ہیں ہمارے لئے عمومی دروازہ ہے یعنی وہ دروازہ جو سب کے لئے کھولا گیا ہے اسی طرح معصوم کے حوالے سے اگر ہم معرفت کے وہ مرتبے پر نہیں ہیں کہ ہم وی آئی پی کا درجہ حاصل کریں اہل معرفت کا وہ درجہ حاصل کریں کہ خصوصی دروازے ہمارے لئے کھولے جائیں تو ہمارے لئے عمومی دروازہ کھلا ہو گا اس عمومی دروازے سے معصوم تک پہنچیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ان دروازوں کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جائیں جو دروازے ہمارے لئے بند کر دئیے گئے ہیں البتہ وہ دروازے کھل سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو وی آئی پی درجہ کا بنا لیں یعنی اہل معرفت کا اہل معرفت کا وہ مرتبہ حاصل کر لیں تو ہمارے لئے وہ خصوصی دروازے کھول دیے جائیں گے لیکن جب تک وہ کھولے نہیں جائیں گے عمومی دروازے سے جانا آنا پڑے گا اور وہ عمومی دروازہ جو معصوم کی شخصیت تک پہنچنے کے لئے اللہ نے ہم عام لوگوں کے لئے کھولا ہے اس عمومی دروازے کا نام سیرت ہے کہ سیرت کے دروازے سے کہا گیا ہے کہ تم سب سیرت کے دروازے سے وارد ہو جب انسان سیرت کے دروازے سے نہیں آتا خصوصی دروازوں جو بند دروازے ہیں وہاں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں پر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے اور جب گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے تو یا محب غال بن جاتا ہے یا مبغز قال بن جاتا ہے یا حد سے آگے بڑھ جاتا ہے یا حد سے پیچھے رہ جاتا ہے سلوات پڑھ دے محمد وآلہ تو ہم عموم کے لئے جو دروازہ کھولا گیا ہے وہ سیرت کا دروازہ ہے اسی لئے صاف الفاظ میں قرآن مجید نے یہ کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں عسوہ موجود ہے رول موڈل موجود ہے البتہ سیرت بھی جو ہم ہمارے درمیان جو سیرت یا کتابوں میں ہم جو سیرت پڑھتے ہیں اس میں معمولات زندگی کو سیرت کہا گیا ہے کھاتے کیا تھے کس سباری پر سفر کرتے تھے ولادت کب ہوئی شہادت کب ہوئی فرزند کتنے تھے دختر کتنی تھی کس سن میں پیدا ہوئے کس سن میں شہید ہوئے آپ کے زمانے کے خلفہ یہ تاریخ ہے تاریخ کو ہم سیرت سمجھتے ہیں یا معمولات زندگی کو سیرت سمجھتے ہیں جبکہ سیرت اور تاریخ میں فرق ہے سیرت میں اس سے بحث نہیں ہوتی کہ کیا کھاتے تھے اور کس پر سواری کرتے تھے اور اہم بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو سواریاں موجود تھی آج وہ سواریاں موجود نہیں رسول اللہ کے زمانے میں جو کھانا کھایا جاتا تھا آج وہ کھانا موجود نہیں رسول اللہ کے زمانے میں جس قسم کے کپڑے پہنے جاتے تھے آج وہ کپڑے نہیں پہنے جاتے تھے لیکن بعض لوگ مسیر ہیں کہ ہم اونٹ پر ہی سفر کریں گے کس لیے کیونکہ رسول اللہ اونٹ پر سفر کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم سیرت پر عمل کریں رسول اللہ کی کیونکہ رسول اللہ اونٹ پر سفر کرتے تھے ہم بھی اونٹ پر سفر کریں گے نہیں سیرت کا مطلب یہ نہیں ہے سیرت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا انداز کیا تھا کھاتے کیا تھے یہ اہم نہیں ہے کیسے کھاتے تھے یہ اہم ہے کس سواری پر سفر کرتے تھے یہ اہم نہیں ہے سفر کرنے کا انداز کیا تھا یہ اہم ہے سواری بدل جائے گی کپڑے طرز پوشش انسان کی بدل جائے گی سفر کے وسائل وسائل زندگی بدل جائیں گے لیکن بدلے گی اگر کوئی چیز نہیں تو وہ انداز نہیں بدلے گا انداز کبھی پرانا نہیں ہوگا اور وہی ہم سے تقاضی کیا جا رہا ہے کہ ہم سیرت یعنی وہ انداز کو اپنا لیں رسول اللہ کے کھانے کا انداز جو تھا رسول اللہ جس انداز سے سواری پر سفر کرتے تھے وہ انداز کو اپنا لیں رسول اللہ کے بات کرنے کا جو انداز تھا وہ انداز کو اپنا لیں وہ طرز کو اپنا لیں وہ طرز زندگی وہ طرز زندگی جو رسول اللہ کی تھی اور رسول اللہ کے بعد معصومین کی تھی وہ طرز زندگی ہم اپنا لیں اور تمام تقریباً تمام معصومین نے یہ کہا ہے کہ ہم تمہارے لئے عصوہ ہیں سیدو شہدہ فرماتے ہیں لَكُمْ فِيَا عصوہ ہمارے اندر تمہارے لئے عصوہ ہے یعنی اگر تم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں ہمارا انداز اپنا لوگ جو انداز ہمارا ہوگا اگر تم وہی انداز اپنا لوگے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب وہ انداز وہ طرز زندگی اس کو کہتے ہیں سیرت یہ سیرت کا دروازہ تمام مومنین پر کھلا ہوا ہے تمام بشریت پر کھلا ہوا ہے کہ سیرت کے دروازے سے جائیں جہاں ہم سیرت کو چھوڑ کر کوئی اور دروازے یا سیرت کے دروازے کو پھلانگنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں رسول اللہ سورہ حجرات میں یہ ہے کہ عرب آتے تھے رسول اللہ کے گھر کے پاس بلند آواز سے بے عدبی سے چیختے تھے یا محمد گھر کے باہر آؤ اللہ نے منع کیا سورہ حجرات میں کہا کہ جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہو اس طرح سے رسول اللہ کو خطاب مت کرو اور رسول اللہ کے گھر پر جب آؤ تو عدب کے ساتھ دستک دو بے عدبی سے چیخو مت محمد باہر آؤ سیرت کے دروازے سے وارد ہونے کے لیے بھی عدب کی ضرورت ہے اور جو ایسا نہ کرے جو دروازے سے داخل نہ ہو جو دستک دے کر دروازے سے نہ آئے اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ جو دیوار پھلان کر گھر میں آ جائے اس کو کہتے ہیں چور یا بے عدب تو لہٰذا جو دروازہ مقرر کر دیا گیا ہے عدب کے ساتھ اسی دروازے سے وارد ہوں عدب کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جتنے علوم ہیں لوگوں کے پاس وہ ہمارے ہی ہیں لوگوں تک جو بھی علم پہنچا ہے وہ ہمارے ذریعے سے پہنچا ہے تو کسی نے کہا کہ بعض نے تو آپ کے سامنے زانوے عدب تینے کیا آپ کی شاگردی میں نہیں آئے پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کا جو علم نظر آ رہا ہے جس کے پاس بھی جو علم نظر آ رہا ہے وہ ہمارے ذریعے سے پہنچا ہے تو حضرت نے کہا کہ انہوں نے لیا ہم ہی سے ہیں لیکن وہ وارد چور دروازے سے ہوئے چور دروازے سے وارد ہو کر انہوں نے لیا ہمارا ہی علم ہے جو بھی علم کسی کے پاس موجود ہے وہ ہمارا ہی ہے تو لہٰذا سیرت سیرت یہ ہے کہ معصوم کی سیرت یعنی ان کا انداز ان کا طرز زندگی ان کے طرز زندگی کو ہم اپنا لیں اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں پر ڈھال لیں یہ صحیح معنی میں سیرت ہے اور اس کے لئے سیرت کے دروازے سے آنا پڑے گا اگر ہم چور دروازے تلاش کریں گے تو کبھی سیرت تک نہیں پہنچ سکتی عدب کے ساتھ سیرت کے دروازے سے وارد ہوں گے خداوند عالم معصوم کا طرز زندگی ہم کو عطا کر دے گا سلوات پڑھ دے محمد وعلم خداوند عالم نے یہ کہا ہے اللہ نے خود اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے یعنی بلند رکھا ہے کہ تم پہنچ ہی نہیں سکتے اس تک اللہ کی ذات تک لیکن یہ دروازہ ہمارے لئے بند ہے یعنی اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے کا دروازہ ہم عام لوگوں پر بند ہیں بلکہ سب پر بند ہیں ذاتِ خدا میں غور و فکر کرنے کا ذاتِ خدا میں غور و فکر کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی گئی یہ دروازہ بند ہے ہمارے اوپر جو دروازہ ہمارے اوپر کھولا گیا ہے وہ اسماع اور صفاتِ خداوند کا دروازہ ہے کہ تم ہمارے اسماع میں ہمارے ناموں میں اسماعِ الہی اور صفاتِ الہی میں تم غور و فکر کر سکتے ہو ذاتِ الہی میں غور و فکر کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہو اسی لئے اللہ نے یہ دروازہ ہم پر بند کر دیا دوسرا دروازہ ہم پر کھول دیا کہ ادعونی استجب لکم جب بھی تم مجھے پکاروگے میں جواب دوں گا یہ دروازہ ہم پر کھول دیا گیا ایک سرہ اللہ کے پاس ہے اور ایک سرہ ہمارے ہاتھ میں دی دیا گیا ہے کہ تم اگر اس دروازے سے آوگے تو تمہارے لئے نجات ہے ذاتِ خداوند میں غور و فکر کی ہم کو اجازت نہیں ہے اسماء و صفاتِ خداوند اسماءِ الٰہیہ اور صفاتِ الٰہیہ میں غور و فکر کی ہم کو اجازت ہے اسی طرح معصوم کی وہ وہ نورانی مرتبہ جو اللہ کے نزدیک ہے جس کی پہنچ ہم جیسے معمولی لوگوں کی جس تک پہنچ ہم جیسے معمولی لوگوں کی نہیں ہیں تو وہ دروازہ ہم پر بند ہے معصوم کی نورانی حقیقتِ نورانیہ معصوم کیا ہے یہ دروازہ ہم پر بند ہے اس کے لئے آپ کو اہلِ معرفت کے اس درجے پر فائز ہونے کی ضرورت ہے تو لہٰذا جو دروازہ ہمارے لئے کھولا گیا ہے وہ دروازہ ہے سیرت کا دروازہ کہ یہ دروازہ کبھی قیامت تک بند نہیں ہوگا کہ سیرت کے دروازے سے ہم وارد ہوں اور معصوم کی زندگی کو معصوم کی زندگی کو نمونے عمل بنا کر اپنی زندگی معصوم کی زندگی کے مطابق کر دیں اور امیر المومنین کی پوری زندگی آپ دیکھیں خانِ خدا میں بلادت سے لے کر اللہ کے گھر میں شہادت تک پوری زندگی خلوص کا مجموعہ ہے پوری زندگی خالِ ستن لِ وجہِ اللَّهِ عمل کرنا خالِ ستن لِ وجہِ اللَّهِ صرف اللہ کے لئے اور فرمایا بھی ہے آپ نے اپنے مناجات میں کہ پروردگار تو وہ رب ہے جیسا رب میں چاہتا ہوں مجھے فقر ہے الہی کفا بِ ازن ان تکونا لِ ربا پروردگار مجھے فقر علی کو اس بات پر فقر ہے کہ اے پروردگار تو اس کا رب ہے اور علی کی عزت کے لئے یہ بات کافی ہے اے پروردگار کہ علی تیرا بندہ ہے علی کی تمام علی کی تمام تر عزت اور منزلت کے لئے خود علی یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کی تمام تر عزت اے پروردگار تیری بندگی میں ہے الہی انتا کما احب فجعلنی کما تحب پروردگار تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا ہے تو علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں تو ویسا رب ہے جیسا علی چاہتا ہے تو علی کو ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے الہی انتا کما عہد تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں فجعلنی کما الہی انتا کما عہد فجعلنی کما تُحِد پروردگار تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے علی کے جیسا امام شیعوں کے علاوہ کسی کو میسر آیا اگر کسی قوم کو آیا تو بتا دیجی رسول اللہ کی شخصیت کے بعد امتِ مسلمہ علی جیسی شخصیت کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی جس کی تمام تر حیات خانِ خدا سے شروع ہو کر خانِ خدا پر جو ختم ہوئی پوری خلوص کے ساتھ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو علی کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں اور یہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ علی ویسے امام ہے جیسے ہونا چاہیے اے مولا آپ ویسے مولا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں آپ اللہ کی طرف سے ویسے امام ہے جیسے ہم چاہتے ہیں کیا ہم ویسے شیعہ ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں علی نے جو مناجات پروردگار سے کی ہے ہم علی کی بارگاہ میں یہ مناجات کرے کہ اے علی آپ وہ امام ہیں جیسے امام ہونا چاہیے کہ کسی قوم کے پاس علی کے جیسے امام نہیں بشریعت کے پاس علی جیسے امام نہیں کیا ہم ویسے شیعہ ہیں جیسے شیعہ آپ چاہتے ہیں اور اگر نہیں ہیں تو آج جو شہادت کا دن ہے آج علی کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ ایک نظر کرم ہم پر ایسی ہو کہ ہم ویسے شیعہ بن جائے جیسے شیعہ علی چاہتے تھے علی کو جیسے شیعوں کی آرزو تھی ایک وہ لوگ تھے علی کے سامنے وہ لوگ موجود تھے جن کی آرزو علی نے نہیں کی تھی بلکہ علی چاہتے تھے کہ یہ لوگ چلے جائیں علی کے پاس سے اہلِ کوفہ اہلِ کوفہ کے تعلق سے علی نے اللہ سے دعا کی پروردگار ان کو مجھ سے لے لے پروردگار ان کو مجھ سے لے لے یعنی جیسے شیعہ میں چاہتا ہوں یہ اہلِ کوفہ وہ نہیں ہیں ان کو مجھ سے لے لے اور مجھ کو ان سے لے لے میں ان کا ویسا امام ہوں جیسا ہونا چاہیے لیکن یہ میری اطاعت نہیں کرتے تو مجھ کو ان سے لے لے اور میرے بعد ان پر ایسے کو مسلط کر دے جو ان پر رحم نہ کریں یہ علی کی بدعا ہے اہلِ کوفہ کے لیے کیونکہ علی کو جن شیعوں کی آرزو ہے اور وہ آرزو آخر وقت تک بستر شہادت تک بھی علی کی پوری نہیں ہوئی جیسے شیعہ علی کو ملنے چاہیے تھے جو آرزو علی کی تھی کہ مجھے ایسے شیعہ چاہیے وہ ایسے شیعہ بستر شہادت پر بھی یہی آرزو کی کہ وہ شیعہ جو میں چاہتا ہوں مجھے نہیں ملے یہ حسرت تھی علی کی آخری سانس تک ہی حسرت نہیں لیکن سید شہدہ نے کہا کہا سید شہدہ نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے لیکن علی کو وہ اصحاب علی نے یہ بات کبھی نہیں کی کہ جو اصحاب مجھے چاہیے تھے وہ مل گئے جن شیعہوں کی آرزو میں کرتا ہوں وہ شیعہ مجھے مل گئے کیونکہ فرماتے ہیں کہ امام کا امت پر اور امت کا امام پر حق ہے فرماتے ہیں کہ امام کا حق امت پر یہ ہے کہ امام امت کو ہدایت کرے ان کو نصیحت کرے ان کی تربیت کرے ان کے آسائش ان کے لئے آسائش فراہم کرے مال کے ذریعے سے ان کے لئے آسائش فراہم کرے یہ امام کی امام کا حق ہے امت پر امت کا حق امام پر کیا ہے امت کا حق امام پر یہ ہے کہ امت امام کی اطاعت کرے اور امام کا ساتھ دے جب 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 امام کو جب جب امام نصرت کے لئے آواز دے جب جب امام اطاعت کے لئے آواز دے امت لبائک کہے امام کی آواز پر لبائک کہہ کر میدان میں حاضر ہو جائے اہلِ کوفہ میں یہ صفت نہیں تھی جب جب علی نے اہلِ کوفہ کو بلایا چلو جنگ کرتے ہیں امیرِ شام کے خلاف کہتے تھے سردیاں ہیں سردیاں گزر جانے دیجئے سردیوں کے بعد آئیں گے سردیاں گزر گئی علی نے ان کو آواز دی کہتے تھے گرمیاں ہیں گرمیاں گزر جانے دیجئے گرمیاں گزر گئی علی نے ان کو آواز دی کہتے تھے ہماری فصلے پکی ہوئی ہیں ہمیں اپنی فصلے کاٹنا ہے علی جیسے امام کے مقابل میں اہلِ کوفہ کے پاس ہزار بہانے ہیں علی کی اطاعت نہ کرنے یہ علی کی بہت بڑی مظلومیت ہے اور اس مظلومیت کا اظہار علی کوفہ کے باہر نخلستانوں میں جا کر پروردگار کی بارگاہ میں شکوا کرتے تھے کہ پروردگار ان سے مجھ کو لے لے یعنی یہ وہ قوم نہیں ہے جو مجھے چاہیے یہ وہ قوم نہیں ہے جو مجھے چاہیے یہ علی کی حسرت آخر عمرت تک باقی رہی بستر شہادت تک علی نے ایسی حسرت کی کہ نہیں ملے وہ لوگ جن کی تلاش میں علی تھے جن اصحاب کی تلاش میں علی تھے کہ وہ لوگ مل جائیں علی نے آخر تک یہ مرسیہ پڑا اور فرماتے ہیں علی ایک سلوات پڑھ دے محمد وعالمہ وہ تمام نصیحتیں جو انبیاء نے اپنے قوموں کو کیے وہ تمام نصیحتیں جو نبیوں نے اپنی قوموں کو کیے میں نے تم کو کر دیئے وہ نصیحتیں وہ تمام نصیحتیں جو نبیوں نے اپنی قوموں کو کیے میں نے وہ تمام نصیحتیں تم کو کر دیئے انبیاء کے وسیعوں نے جانشینوں نے جو نصیحتیں اپنی قوموں کو کیے میں نے وہ تمام نصیحتیں تم کو کر دی یعنی علی نے اپنے زمانے کی قوم پر اتمام میں حجت کر دیا میں نے اپنے تازیانے کے ذریعے سے تمہیں عدب سکھانا چاہا لیکن تم سیدھے نہیں ہوئے حتی تازیانہ استعمال کیا اور میں نے سختیاں اور آزمائشوں کے ذریعے تمہاری تربیت کی لیکن اس کے باوجود بھی تم جمع نہیں ہوئے اکٹھے نہیں ہوئے تم کس کے منتظر ہو کس بات کے انتظار میں ہو اتتوقعونا اماما غیری آیا تم میرے بعد کوئی اور امام کے انتظار میں ہو جو آئے اور تمہیں ہدایت کرے اور تمہیں راہ راست پر لے جائے اور تمہیں نجات عطا کرے پھر اس کے بعد بتایا کہ جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے اور جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو رہا ہے وَعَزْمَعَتْ تَرَاحَ الْعِبَادُ اللَّهِ الْأَخْيَارِ وہ خدا کے خالص بندے اٹھتے جا رہے ہیں جن کی علی کو تلاش ہے وہ خدا کے خالص بندے اٹھتے جا رہے ہیں وَبَعُ قَلِيلًا مِّنَ الدُّنْيَا لَا يَبْقَى بِكَسِيرٍ مِّنَ الْآخِرَةِ لَا يَفْنَا اب وہ تاجیر رہ گئے ہیں جو فانی چیز قرید رہے ہیں اور باقی چیز بیچ رہے ہیں علی کو اطاعت گزار چاہیے تھے لیکن بچ گئے ہیں تاجیر جو فانی چیزوں کو خرید رہے ہیں اور باقی چیزوں کو بیچ رہے ہیں مَا ذَرَّ اِخْوَانَنَا الَّذِينَا سُفِقَ الدِّمَاءَهُمْ وہ ہمارے ساتھی جو شہید ہو گئے انہوں نے ہرگز ضرر نہیں کیا کوئی نقصان نہیں اٹھایا مَا ذَرَّ اِخْوَانَنَا الَّذِينَا سُفِقَ الدِّمَاءَهُمْ وَهُمْ بِالصِّفَائِنْ عَلَا يَكُونُ الْيَوْمُ عَحْيَا انہیں ہرگز اس بات پر حسرت نہیں ہے کہ آج وہ زندہ نہیں ہے وہ تو حسرت اس بات پر کرتے تھے کہ ہم علی کی رکاب میں لڑے اور زندہ بچ جائیں ان کو زندہ بچ جانے پر حسرت ہوتی تھی کہ ہم زندہ کیوں بچ گئے ہم شہید کیوں نہ ہو گئے اور اَعْنَا اِخْوَانِ مِنَرَ بھائِ کہاں ہیں الَّذِينَا رَكِبُ التَّرِيخِ جو ایک بار راہ پر نکل آئے تو پھر واپس نہیں لوٹتے تھے علی نے ان لوگوں کے حسرت کیے کہ جب میں ایک بار آواز دوں میری آواز پر آ جائیں تو پھر واپس نہ جائیں وَمَضَوْ عَلَى الْحَخِ اور وہ میرے بھائی کہاں ہیں جو حق کے راستے پر چلتے ہیں تو پھر واپس نہیں پلٹتے ہیں جب ایک بار ان کو حق کا راستہ مل جائے تو پھر وہ حق کے راستے کو چھوڑتے نہیں ہیں اَعْنَا اَمَّار اَمَّار کہاں ہیں اَمَّار وہ صحابی ہے جو نوت برس کی عمر میں نوے برس کی عمر میں سفین میں شہید ہوئے ہیں لیکن علی نے اَمَّار کی حسرت کی اَعْنَا اَمَّار اَمَّار جیسے ساتھی کہاں چلے گئے اَعْنَا اَخْوَانِ مِنْ اَخْوَانِهِ مِنْ اَلَّذِينَ تَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنِيَا وَعُبْرِدُوا بِرْعُوسِهِمْ اِلَى الْفَجَرَا میرے وہ دوست میرے وہ ساتھی میرے وہ جانی سار کہاں ہیں جن کے سروں کو کاٹ کر فاسقوں نے فاسقوں اور فجار کے لیے توفے کے طور پر پیش کیا گیا کہاں ہیں میرے وہ ساتھی جن کے سر کاٹ دیئے گئے اور ان کے سروں کو کاٹ کر فاسقوں کے سامنے توفے کے طور پر پیش کیا گیا پھر امیر المومنین نے اپنی ریش پر ہاتھ مارا ہاتھ پھیرانے حسرت سے ریش پر ہاتھ مار کے کہتے ہیں پھر دیر تک امام فَعَطَالَ الْبُقَعَ دیر تک امام روتے رہے نخلستان میں جا کر کہتے ہیں تاریخ راتوں میں کہ کہاں ہیں وہ جو قرآن کی تلاوت میں بڑے محکم انداز سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے وَتَدَبَّرُ الْفَرْضَ فَعَقَامَهُ جو اپنے فریضوں پر تدبر کرتے تھے اور ان کو محکم برپا کرتے تھے عَحْيُ السُنَّة جو سنتوں کو زندہ کرتے تھے وَعَمَاتُ الْبِدْعَةُ جو بدعتوں کو ختم کرتے تھے دُعُو لِلْجِحَاد فَعَجَابُ جب میں انہیں جہاد کے لئے پکارتا تھا تو دوڑے ہوئے آتے تھے وَوَسِقُوا بِالْقَائِدِ فَتَّبَعُو اور جو اپنے رہبر پر بھروسہ اعتماد کرتے تھے اور اس کی پہربی کرتے تھے ثُمَّ نَادَ بِعَالَ سَوْتِهِ پھر امیر المومنی نے بلند آواز سے چیخ کر فرمایا الجہاد الجہاد عباد اللہ جہاد کرو جہاد کرو اے اللہ کے بندوں اَلَا وَإِنِّي مُعَسْكِرٌ فِي يَوْمِ حَادَا سُنو آج میں لشکر تشکیل دے رہا ہوں یہ صفین کے بعد کا واقع ہے جو چاہتا ہے میرے لشکر میں شامل ہو جائے وہ آ جائے دس ہزار کا لشکر امام حسین کو اور دس ہزار کا لشکر قیس ابن سعید کو اور ابو ایوہ انساری کو دس ہزار کا لشکر دے کر روانہ کیا لیکن یہ لشکر روانہ ہوا ہی تھا کہ انیسویں ماہ رمضان آگئے وہ دن آج سے انیسویں ماہ رمضان وہ دن جس دن سے تیس سال پہلے رسول اللہ نے خدبہ شعبانیہ میں پیشنگوئی کر دی تھی رسول اللہ نے اپنی حیات کے آخری حصے میں کئی خدبے دیئے خدبہ غدیر رسول اللہ کی عمر کے آخری سال کا خدبہ ہے اسی طرح خدبہ شعبانیہ ماہ رمضان آنے سے پہلے جو ماہ شعبان کا آخری جمعہ آیا اس میں رسول اللہ نے ایک تفصیلی خدبہ ارشاد فرمایا جو خدبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے تمام معتبر کتابوں میں یہ خدبہ موجود ہے جس میں رسول اللہ نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلتیں بیان کی ایوہ الناس قد اقبلا الیکم شہر اللہ بالرحمت والبرکت والمغفرہ کہ اے لوگو اللہ کا مہینہ رحمت مغفرت اور برکت لیے ہوئے تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کے مہینے نے تمہاری طرف رخ کیا ہے تم اللہ کے مہینے کی طرف رخ کرو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے دن تمام دنوں سے بہتر جس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر جس کے لمحے تمام لمحوں سے بہتر اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح کا حکم رکھتا ہے اس مہینے میں تمہارا سو جانا عبادت کا حکم رکھتا ہے اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنا عام دنوں میں ایک قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب رکھتا ہے موضوع ہمارا یہی آداب فہم قرآن کل سے انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کہ نماز کے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ نماز کے بعد دعاوں کی قبول ہونے کا وقت ہے اور اس مہینے میں یتیموں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے اس مہینے میں اپنے بزرگوں کا احترام کرو اس مہینے میں چھوٹے بچوں پر شفقت سے پیش آؤ اس مہینے میں روزے دار مومنین کو افطار دو چاہے ایک خجور کے ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو چاہے ایک پانی کے گھوٹی سے کیوں نہ ہو اس مہینے میں اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بچاؤ جن چیزوں سے بچانے کا حکم اللہ نے تم کو دیا ہے ان مہینے میں اپنے کانوں کو ان چیزوں سے بچاؤ جن چیزوں سے بچانے کا حکم تم کو اللہ نے دیا ہے یہ تمام فضائل فضائل ماہ رمضان جب رسول اللہ نے بیان کر دیئے امیر المومنین بھی اس اجتماع میں موجود تھے ایک مرتبہ امیر المومنین بلند ہوئے بلند ہو کر امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ اس مہینے کا آپ نے فضائل ماہ رمضان بیان کیے ہم نے سنے اس مہینے کا بہترین عمل سب سے بہترین عمل ہمیں بتلا دیجئے اس مہینے میں سب سے بہترین کام کیا ہے وہ عمل ہمیں بتلا دیجئے امیر ہے امیر المومنین کس کام کے پیچھے بہترین کام کے پیچھے امیر المومنین کے چاہنے والے بھی ہمیشہ بہترین کاموں کے پیچھے رہے فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس مہینے کا سب سے بہترین عمل کیا ہے ہمیں بتلا دیجئے فرمایا الورع ممحارم اللہ اس مہینے کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم اللہ کی معاصیت سے بچ جاؤ گناہوں سے بچ جاؤ نافرمانی ہے خدا سے بچ جاؤ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اس مہینے کا سب سے بہترین عمل جب امیر المومنین یہ امیر المومنین نے یہ پوچھا اور رسول اللہ نے یہ جواب دیا جیسے ہی رسول اللہ نے یہ جواب دیا ایک مرتبہ حسرت سے امیر المومنین کی طرف دیکھا دیکھ جیسے ہی دیکھا رسول اللہ نے آنکھوں سے آسو جاری ہوں گے رسول اللہ نے گریہ کرنا شروع کیا امیر المومنین مسترم ہوئے یا رسول اللہ آپ نے فضائل ماہ مبارک بیان کی ہم نے سنے آپ نے کہا کہ اس مہینے کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں اس میں رونے کی کیا بات ہے آپ گریہ کیوں فرماتے ہیں آپ روتے کیوں ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی مہینہ ہوگا ماہِ رمضان ہوگا اور اولین اور آخرین کا شقی ترین شخص تمہارے سر پر ایسی ضربت لگائے گا کہ اس ضربت کے نتیجے میں تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑی خضاب ہو جائے گی اے علی اے علی اس ضربت نے مجھے رولا دیا ہے اے علی ایک مرتبہ علی نے ایک عجیب سوال رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ جب ایسا وقت آئے گا تو یہ بتلائیے کہ علی کا ایمان سلامت رہے گا علی کا دین سلامت رہے گا علی کو جس چیز کی پرواہ ہے وہ ایمان کی اور دین کی پرواہ ہے ضربت لگنے کا علی نے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ ضربت لگ جب لگے گی تو میں شہید ہو جاؤں گا یا نہیں علی نے یہ پوچھا یا رسول اللہ جب ایسا موقع آئے گا تو میرا دین سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی جب ایسا موقع آئے گا ضربت تمہارے سر پر لگے گی تمہارا دین سالم رہے گا تمہارا دین سالم رہے گا اے علی تو میرا بھائی تو میرا جانشین اور میرا وسی ہے تیرا خون میرا خون ہے تیرا گوشت میرا گوشت ہے تجھ سے دوستی مجھ سے دوستی ہے تجھ سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے یہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا اور جیسے ہی سن چالیس ہجری میں ماہ مبارک رمضان کا چاند تلو ہوتا ہے اس کے بعد سے حضرت علی مسلسل امام حسن مجتبہ سے پوچھتے ہیں بیٹا حسن ماہ مبارک کے کتنے دن گزر گئے بابا دس دن گزر گئے کتنے دن باقی ہیں بابا بیس دن ماہ مبارک کے باقی ہیں ہر دن رسول ہر دن امیر المومنین پوچھتے ہیں امام حسن سے بیٹا کتنے دن گزر گئے اور کتنے دن باقی ہیں اور پھر وہ موقع آیا کہ انیسویں کی شب آئی امام حضرت امی کلسوم کے گھر میں افطار کرنے کے لئے پہنچے جب افطار کے لئے پہنچے ہیں امام تو امی کلسوم نے لاکر امام کے سامنے روٹی دودھ اور نمک رکھ دیا امام نے کہا کہ بیٹی کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے بابا نے ایک وقت میں دو غزاؤں کو اللہ کی دو نعمتوں سے استفادہ کیا ہو ایک مرتبہوں میں کلسوم نے چاہا کہ نمک کو اٹھا لے امیر المومنین نے کہا کہ نمک کو رہنے دو دودھ اٹھا لو خوشک روٹی سے اور نمک سے امیر المومنین نے افطار کیا اے امیر المومنین ہم آپ کے غلام ہیں آپ کی تعصی کا دعویٰ کرتے ہیں اے امیر المومنین ہمارے میں اور آپ میں کتنا فرق ہے کہ آپ خوشک روٹی اور نمک سے افطار کرنے کو دوارہ کر رہے ہیں ایک مرتبہ سہنے خانہ میں آکے ٹہن لے لگے اتنا مسترم علی کو کسی نے آج کی رات کی اراؤہ کبھی نہیں دیکھا پوچھا کہ اتنے مسترم کیوں نظر آ رہے ہیں فرمایا کہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہے علی کی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے ایک مرتبہ جب گھر سے نکلنا چاہا مرغامیوں نے آ کر گھیر لیا اپنی زبانے بے زبانی میں گویا یہ کہہ رہی ہوں مولا اپنا سر سالم لے کر جا رہے ہو لیکن واپس جب آو گے تو سر سالم نہیں ہوگا سرشگاہ آفتہ ہو جائے گا علی گئے مسجد میں دیکھا کہ ابن ملجم شیطان کی طرح ہندھا سو رہا ہے اس کو جگایا جگا کر مسلح پر جب گئے نماز میں مشغول ہو گئے علی ایک مرتبہ ایسی ضرب شغی نے لگائی علی نے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑ لیا فستو و رب تلتابا رب تابا کی قسم علی کامیاب ہو گیا اس سے پہلے علی نے کبھی کامیابی کا اعلان نہیں کیا تھا جنگِ بدر میں گئے لیکن کامیابی کا اعلان نہیں کیا خندق و حنیب میں کبھی کامیابی کا اعلان نہیں کیا اعلانِ کامیابی اگر علی نے کیا تو تلوار لگنے کے بعد کہ خیبر میں میں جس چیز کی تلاش میں گیا تھا خندق و خیبر میں جس چیز کی تلاش میں گیا تھا وہ مجھے نہیں ملی شہادت مجھے اب ملی جیسے ہی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے کامیابی کا اعلان کیا پوزتو و رب کعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا گلین میں بٹھا کر علی کو امام حسن مجھتبہ اپنے گھر کی طرف جب لے جانے لگے علی کی نظر سورج پر پڑی ایک مرتبہ سورج کو دیکھ کر کہتے ہیں اے آفتہ اب گواہ رہنا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تو تلو ہوا ہو اور نیبستر پر ہو یہ کہہ کر جب گھر کی طرف لے جایا جانے لگا روک کر کہنے لگے کیا صحابے باوفاں سے کہو کہ یہاں سے واپس چلے جائیں مجھے یہ بات گوارہ نہیں ہے مجھے یہ بات گوارہ نہیں ہے کہ سیدانیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک پہنچیں اے آمی اے غیرت دھار علی اپنی بیٹیوں کے حجاب کا اتنا پابند علی اید مرتبہ کوفے میں آئیے زینبوں میں کنسومیسی کوفے میں لائی گئی ہے سروں پر رضائے موجود نہیں ہیں منادی ندا دے رہا ہے حاضی زینب وحاضی امی کنسوم یوں ہی دن گزرتے گئے اور وہ دن آیا کہ مولا کی شہادت غریب ہو گئی طبیب نے آ کر مہائنہ کرا مہائنہ کر گئے کہا کہ مولا وسیعتیں فرما دیجئے وسیعت کر دیجئے اس زخم سے عابو بھرنے والے نہیں ہیں مولا نے وسیعتیں کر دی اور اصحاب آ کر مولا کے گھر کے سامنے جب آئے کہ علی کا گدیدار نصیب ہو جائے امام حسن مجتبہ آ کر کہتے ہیں کہ اے صحاب باوفا بابا کی ایسی حالت نہیں ہے کہ تم بابا کی زیارت کر سکو یہاں سے چلے جاؤ سب لوگ چلے گئے لیکن ایک صحابی بیٹھا رہا اصبغ ابن نباتا وہی بیٹھا رہا امام حسن اندر چلے گئے تیک بار باہر آئے دیکھا کہ اصبغ بہت ہی تڑپ کر گریہ کر رہا ہے اصبغ بہت تڑپ کر رہا ہے امام نے پوچھا کہا اصبغ سب چلے گئے بگر تم نہیں گئے کہا کہ جب تک مولا کی زیارت نہ کر لوں میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں ایک بار مجھے مولا کی زیارت کروا دیجئے امام حسن اندر گئے اجازت لے کر آئے اصبغ کو جب اندر لے گئے امام حسن اصبغ نے جب مولا کو دیکھا وہ اصبغ جو روز علی کو ریکھتا تھا اس مرتبہ جب اس نے علی پر نظر کی علی کو پہچھا نہ سکا علی کو پہچھا نہ سکا وہ سفید رومال جو علی کی پیشانی پر بنا تھا زہر کے اثر سے وہ رومال زرد ہو گیا اصبغ رونے لگا مولا نے تصمی دی اور اصبغ باہر آ گیا اور پھر وہ دن آیا جو آج کا دن تھا اکیس بھی ماہ رمضان وہ دن بھی آ گیا کہ مولا نے وسیعتیں تمام کر دی تمام کر کے مولا مولا کی روح خفصِ انصوری سے ملعہ آلہ کی طرف چلے گئی لیکن بی بیاں گریہ کرتی رہی لیکن بی بیاں کو یہ اجازت تو رہی کوفے میں کہ اپنے باپ پر گریہ کر سکے لیکن ہاں سکینہ جب اپنے باپ پر گریہ کرنا چاہتی تازیاں نے لگائے جاتے تمام چھو اور گوشوارے چھین لی ہو جاتے موسیقا موسیقا